موسیقی یوپی مدرسہ بورڈ ایک دو ہزار چار سے سمجھتے ہیں اور اسی سب پر باتیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص میمان جو رہے ہیں سید قاسم سر سب سے پہلے تو سر میں آپ کی بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر میں ہندوستان میں تمام جگہ بٹھتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ میرا بڑا میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی آپ کی چینل پر بٹھتا ہوں اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ سرکہ میں تھوڑا سا اگر تاروت دوں تو یہ تھوڑا میں کیا کہوں اسے لیکن 35 years کا سرکہ جرنلیزم کا کریئر ہے وہ experience ہے 35 سال کا experience اور اس کے ساتھ ساتھ سر راجپت بھارت نام کا youtube اگر میں description میں اس کا لنگ بھی دوں گی آپ definitely اس کو دیکھیں تو وہاں پر بھی سر اپنی opinion اور اپنے point of view share کرتے ہیں بہت ساری چیزیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سر group editor exicon editor راجپت بھارت managing editor کچھ تو ہے news x anchor 4pm news and x editor 4 tv news up اور اس کے علاوہ x up ہے تہذیب tv ان سب میں سر نے کام کیا ہوا ہے سر کا ایک لمبہ تجربہ ہے اور up مدرسہ board ڈیدہ 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 ڈید ڈیدہ جو ڈی ڈیدہ ڈیس ڈیده ملے وہ دیوبن سے دیوبن سے آیا اور دیکھا پڑھے بہت فاس بہت اچھا ایڈیٹر بہت اچھا کام کرنے والے بچے اور مدرسے کے بچے تو ایسا نہیں ہے ایک ایک ذہن میں بات رکھ لینا کہ سب مدرسے کیا ہے تو انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا یا صرف حافظہ کیا ہوگا ایسا نہیں ہے مدرسے سے انیسان ساری نکلے تھے جو IPS ہوئے ISB لوگ نکلے تو مدرسے کی تعلیم کو یہ کہہ دینا کہ یہ فضول ہے اس کو سپریم کورٹ نے بہت ہی سیریس سے لیا اس نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مدرسوں کے بارے میں جو ایک عام رائے ہمارے یہاں ہماری کامنیٹی میں مسلم سماج میں اور وہ کوئی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی مدرسہ ہو سب کے بارے میں ایک عام رائے یہ ہے کہ مدرسے میں مدارس میں یہ ہے کہ سب ٹھیک ہے جائے پڑھ لیجئے اس کی رائے بہت اچھی نہیں ہے اور جبکہ مدرسے سے ہی بھئی آپ کے ہاں ہمارے آنگ کسی کا انتقال ہو گیا مدرسے سے بچے آئیں گے قرآن کھانی کرنے کے لیے کسی جگہ پہ کوئی ملات کرے گا کوئی محجز کرے گا کوئی نوحہ پڑھے گا تو وہ آئیں گے وہی سے لیکن اتنی دیر کی ان کو مدارس کے تعلق سے جو چیزیں ہونی چاہیے اس میں کم سے کم جو انٹرلیکچر کلاس ہے جو مسلم کا انٹرلیکچر طبقہ ہے اس کو آگے آنا چاہیے اور پرطاب اخبار نئی دنیا اخبار میں نے اردو سے شروع کیا وہ زبان جو روزی روٹی سے نہ جگتی ہو وہ زبان دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایک بہت بڑا مکولہ ہے میرے والد مرمگا وہ کہتے تھے کہ اردو جو ہے وہ زبان اب نہیں ہے جو روزی روٹی سے جگتی ہے انگریزی روزی روٹی سے جگتی ہے اس لیے انگریزی جو ہے وہ ہر آدمی انگریزی کی طرف بھاڑتا ہے چونکہ وہ روزی روٹی سے جگتی ہے تو یہ ایک بیسک ہے اور اس بیسک پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمارے جو معاشرہ ہے ہماری جو کمینٹی ہے جیسے آپ دیلی یا بامبی میں دیکھیں بڑی بڑی عمارتوں میں سو منزلہ، سی منزلہ، پچپر منزلہ عمارتیں اور بڑی بڑی کھوٹھیوں میں رہنے والے رئیزادے ان کے آن سے کوئی ایک اونچہ پیجاما پہنے ہوئے غریب ساتھ میں جاتا ہے ایک خاص مخصوص وقت پہ اور ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے یا پارہ پڑھاتا ہے یا بردو پڑھاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی روایتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی حالت پہ ہیں لیکن ان کا بچہ صبح جو ہے وہ کتھر چر جا رہا ہے دوسرے سکول میں جا رہا ہے اچھے سکول میں جا رہا ہے اور حافظ جی کا بچہ جو اکھن وہی پہ کھڑا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ رائے اور ملک تو دے رہے ہیں مسکر تو دے رہے ہیں لیکن وہی لوگ جو عرب پتی ہیں کرو پتی ہیں جو ایک امبہ جیسی جگہ پہ پالی ہل میں رہتے ہیں یا آپ کے چار منگلے میں رہتے ہیں یا لوکھنوالا میں رہتے ہیں تو کم سے کم اپنے گھر سے اس بات کی شروعات کر سکتے ہیں کہ وہ حافظ جی جو بچے کو پڑھانے آ رہے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں کچھ سوچیں تو اپنے آپ ایک جنریشن ٹھیک نکھتی ہے اگر لاکھ حافظی ہیں تو لاکھ بچے تو پڑھ جائیں گے وہ حافظ جی جو آپ کے ایسے تین ازار روپے مہینہ پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں پڑھا سکتے دیکھیں جو اسے آپ صرف مدرسے سے نہیں جوڑ سکتے یہ جو ایک قرمیرین ذہن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جو قرم کی طرف باننے والا ذہن ہوتا ہے وہ مدرسہ مسجد درگاہ مندیر مٹھ نہیں دیکھتا ہمیں آپ نے اگر مدرسوں کی دیکھی ہمیں تکلیف ہوئی لیکن تمام آپ کو ایسی بھی تصویریں ملے ہوں گی جو دوسری جگہ سے تعلق رکھتی ہیں کہیں مٹھوں سے رکھتی ہیں کہیں بھاگوہ داریوں سے رکھتی ہیں کہیں بڑے مولانا داری والوں سے رکھتی ہے کہیں پہ تو یہ وہ فوش فیل جو حرام سے بھی آگے ہے وہ بھی مدرسوں میں ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لوگ دوسرے سے ذکر کرتے ہیں ایک آنوں میں کہتے ہیں کہیں بڑے برے حالات تو اس کے لئے تو ان جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں دین کیا کہتا ہے دیکھیں اول کیا ہے اول یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ آپ کے چینل پر پہلی بار کہہ رہا ہوں چونکہ ہم دونوں ایک ہم خیال ہیں ہم مسلک ہیں ایک ہی اس سے سیکس سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں ستم ذریفی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام پر نہیں ہیں ہمارا نام محمد قاسم ہے سید قاسم ہے اس لئے ہم مسلمان ہیں ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے تو اسلام پہ جانے کے لئے اسلام پڑھنا ضرور ہے قرآن کو تعویز پناہ لینا یہ علم نہیں ہے علم تب ہے کہ اگر ایک آیت کا بھی صحیح ترجمہ کر کے کہہ دیا جائے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ ہم نہ تمہارے دین پہ کسی طرح کی کوئی بھوکر نہیں نہ تمہارے دین پہ کسی طرح کی کوئی بھوکر نہیں یہی ہے نا قرآن کہتا ہے مد کہیے کسی مذہب کو برا تو ہم اس پہ عمل کی قرآن یا اسلام اخلاق سکھاتا ہے پتھر بازی تو نہیں سکھاتا سبر سکھاتا ہے جہاد سب سے بڑا جو کہا گیا جہاد بھی نفس ہے آپ اپنے نفس پہ قابو پالنے اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اسلام کے وہ ستون ہیں اور اسی بھوکانہ ہو یتین کے سر پہ ہاتھ پھیر ہو یہ سب اسلام کی تاریم ہے مزدور کا پسینہ سکھنے سے پہلے مزدوری تھے تو یہ اسلام ہے کون سا مسلمان اس پہ عمل کر رہا ہے مدرسوں پہ آفت آ جائے وغبورڈ پہ آفت ہے میرے ایک دوست ہیں بہت اچھی بات انہوں نے نکل گئی انہوں نے سب مدرسوں پہ فیصلہ آیا بہت ہی یہ ایک mindset ہو چکا ہے آپ کی بیمانیوں کی وجہ آپ اسلام بھائی یہ وغبورڈ کیا ہے اسلام کی ہی ایک دی ہوئی آپ کو طاقت ہے کہ صاحب ہم نے اپنے بات دادا کے سواب کے لیے وقت کر دیا کہ بھائی اس سے اچھے ہوں گے اسکور بنیں گے اس سے کاروبار ہوگا اس کے حالت کیا ہے تو معاشرہ جو ہے اس پہ اس پہ سب سے بڑا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ بہت اس سے بہت دور ہیں پریاغرات میں عزت سے نہیں لیا جاتا تھا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد پریاغرات میں ان کی وہ ان کو وہ بھی نہیں ملی جو ملنی چاہیے اور وہیں آپ نے غازی پور میں دیکھا کہ وہاں کا نظارہ دوسرا تھا اور پریاغرات کے دوسرا تھا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں ہی انسان پا جاتا ہے اور مدرسوں سے نکلے ہوئے تمام بچے اگر جن کا مثال نہیں پڑھو ہمارے ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا الحمدللہ لیکن پڑھو سے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ تعلیم جو آ رہی کہاں سے آ رہی مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو مدارس کو اپلیڈ کرنے کی بے شک ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سرکار کو بھی یاسمین صاحبہ صرف بیان تک نہیں رہنا چیز مدارس میں رکھے گئے تھے ٹیچرز ماتمیٹکس کے اور سائنس کے اور دوسرے پڑھانے کے سرکار کی طرف سے جو ایڈیٹ تھے جو مدارسے مانتا پر آپ تھے لیکن ان کی تنخواہیں نہیں ہی نہیں تین تین سال سے جو سرکار نے رکھی اس لیے رکھے ہیں کہ مدارسے کو اپ گیٹ کیا جائے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو موڈی کا جو ویزن ہے اس ویزن کو نیچے کے لوگ کس طرح سے ڈسٹوائے کر رہا ہے اور نظر آرہ